السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبرک و سلم خطبت الحجاج بن یوسف الثقفی حجاج بن یوسف الثقفی اگرچہ ظلم و زیادتی میں معروف و مشہور ہے لیکن اس کی فصاحت و بلاغت بھی مسلم ہے مشہور عربی زبان کے عدیب استاذ الاساتذہ ابو عمر ابن العلا جو قرآن سبعہ میں سے ایک ہیں جو معمر ابن المسنہ اسمعی اور خلیل ابن احمد فراہیدی جیسے اساطین لغت و عدب کے استاذ ہیں ان سے پوچھا گیا ایو الناس افسعو دونوں نے جواب دیا حجاج بن یوسف اور حسن بسری پوچھا گیا دونوں میں کون زیادہ فسی ہے تو فرمایا حسن بسری کہتے ہیں حجاج بن یوسف سقفی یا اہل العراق ان الشیطان قد استبطنکم فخالط اللحم والدم اور تمہارے گوشت پوست اور خون میں سرایت کر گیا ہے یہ تعبیر آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے اِنَّ حُبَّ اللُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ اَوْ اِنَّ حُبَّ الْعِلْمِ خَالَطَ مِنِّ اللَّحْمَ وَالْدَّمَا عربی زبان کی محبت میرے اندر سما گئی ہے میرے گوشت پوست میں اور خون میں سرایت کر گئی ہے وَالْعَصَبَ وَالْمَسَامِعَ وَالْأَطْرَافَ وَالشَّغَافَ اور شیطان تمہارے اعصاب میں شامل ہو گیا ہے خالطا وَالْمَسَامِعَ اور تمہارے کانوں میں داخل ہو گیا ہے وَالْأَطْرَافَ اور تمہارے چاروں طرف اعضاء میں آ گیا ہے وَالشَّغَافَ اور تمہارے دل کی گہرائی میں داخل ہو گیا ہے شغاف القلب دل کی گہرائی کو کہتے ہیں اس کو بھی ایسے استعمال کیا جا سکتا ہے خالط حب العلمی شغاف قلبی میرے دل کی گہرائی میں علم کی محبت سما گئی ہے پھر شیطان متوجہ ہوا شیطان نے رخ کیا مضائلہ رخ کیا عقل میں تمہاری عقل میں رخ شیطان داخل ہوا والاسماخ مخن کی جمع امخاخ اور سماخ کی جمع اسماخ تمہارے بھیجے میں گیا شیطان والاسماخی اور تمہارے کان کے سراخوں میں گیا تم مرتفع فعششا پھر اس نے اوپر اٹھ کر اپنا گھوصلہ بنا لیے تمہارے سروں کے اندر تمہ باظا و فرخا پھر انڈے دیے اور پھر بچے نکالے عششا منے گھوصلہ بنانا باظا انڈے دینا فرخا یو فرخو بچے نکالنا تو اس نے کس قدر پساحت و بلاغت کے ساتھ ان کو ڈانٹا ہے اور پھٹکارا ہے فحشاكم نفاقا وشقاقا اور شیطان نے تمہیں بھر دیا ہے نفاق میں اور اختلاف میں نفاق اور اختلاف سے تمہیں پر کر دیا ہے حشا یحشمہ نے بھر دینا ملا یملو ان پلانا حشانا علما وعدبا اس نے ہمیں علم وعدب سے بھر بیا ہے اس نے تمہیں نفاق اور شقاق یعنی اختلاف سے بھر دیا ہے قد اتخذتموہ دلیلا تتبعونہ قد اتخذتموہ جس کی پیروی کر رہے ہو جس کے پیچھے چل رہے ہو وَقَائِدًا تُطِعُونَهُ اور اپنا قائد بنا لیا ہے جس کی اطاعت کر رہے ہو وَمُعَامِرًا تَسْتَشِرُونَهُ اور اپنا مشیر بنا لیا ہے جس سے تم مشورہ کرتے ہو تو یہ سب آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی سے کہہ سکتے ہیں امی اتخذتوکا دلیلا اتتبعوکا وَقَائِدًا تُطِعُكا وَمُعَامِرًا اَسْتَشِرُكا فَكَيْفَ تَنْفَعُكُمْ تَجْرِبَةٌ تو اس کے بعد تمہیں کوئی تجربہ کیسے نفع پہنچائے گا اَوْ تَعِذُكُمْ وَقَعَةٌ اور تمہیں کوئی واقعہ کیسے نصیحت کرے گا جب شیطان تمہارے اندر رج بس گیا ہے تو اَوْ يَحْجُزُكُمْ إِسْلَامٌ اور تمہیں اسلام کیسے روکے گا حج ازا يحجزمانے روکنا اَوْ يَرُدُكُمْ ایمانٌ اور ایمان تمہیں کیسے ہٹائے گا یعنی ایمان تمہیں برائیوں سے کیسے ہٹائے گا اَلَسْتُمْ أَصْحَابِ بِالْأَحْوَازِ کیا تم احواز میں میرے ساتھی نہیں تھے کیا تم ہی احواز میں میرے ساتھی نہیں تھے حَيْسُ رُمْتُمُ الْمَكْرَى جہاں کہ تم نے دغا دینے کا قصد کیا رَامَ يَرُومُمَنِ قَصد کرنا رُمْتُمْ اَيْقَصَدْتُمْ الْمَكْرَى دھوکہ دینے کا ارادہ کیا وَسَعَيْتُمْ بِالْغَدْرِ اور اہد شکنی کی کوشش کی وَظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَخْضُلُ دِينَهُ وَخِلَافَتَهُ اور تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دین اور اپنی خلافت کی مدد نہیں فرمائے گا خَضَلَمَنِ مدد سے دور رہنا یعنی اللہ مدد نہیں فرمائے گا حضرت مران رابع صاحب اس کا نفی میں ترجمہ کرتے ہیں خَضَلَا نصرہ کی زد ہے تو خَضَلَمِ گویا کہ لا ينصروں کے معنی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مدد چھوڑ دے گا اپنے دین کی اور خلافت کی تم نے یہ سمجھا وَأَنَ أَرْمِيكُمْ بِطَرْفِي وَأَنْتُمْ تَتَسَلَّلُونَ لِوَادًا جبکہ میں تم کو اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا تم کو اپنی نظروں سے مار رہا تھا مطلب مسلسل تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم کس کے جا رہے تھے لیوازن بھاگنے کی پنہ لیتے ہوئے يَتَسَلَّلُونَ لِوَادًا لَادَ يَلُوذُ مَنَي پنہ لینا تو يَلْجَعُونَ إِلَى الْفِرَار او يَلْجَعُونَ الٰمَكَانٍ آخر اور تسللہ چھپکے سے کھسکنا جبکہ تم چھپکے سے کھسک رہے تھے محفوظ جگہ کی پنہ لینے کیلئے لَادَ يَلُوذُ لَوذًا اس کی اس کا فائل آئے گا لَائِذٌ اُس کی جمع لِوَادًا وَانْ تُم تَتَسَلَّلُونَ لِوَادًا وَيَوْمُ الزَّاوِيَةِ وَمَا يَوْمُ الزَّاوِيَةِ اور زاویہ کی جنگ تم جانتے ہو کیا ہے بِهَا كَانَ فَشَلُكُمْ اسی جنگ میں اور اسی مقام میں تَانَ فَشَلُكُمْ تمہاری کمزوری اور پسپائی ظاہر ہوئی تھی یعنی ہوئی تَانَ تَامًا فَشِلَا يَفْشَلُوْمَنِ کمزور ہونا اور ہارنا تمہاری کمزوری ظاہر ہوئی وَتَنَازُعُكُمْ اور تمہارا اختلاف وَتَنَازُعُ ظاہر ہوا وَبَرَاءَتُ اللَّهِ مِنْكُمْ اور اللہ تبارک و تعالی کہ تم سے برات ظاہر ہوئی اسی مقام میں وَنُقُوسُ وَلِيِّهِ عَنْكُمْ اور اللہ کے اولیاء کا تم سے اعراض کرنا ظاہر ہوا جب تم نے کمزوری دکھائی تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے تم گر گئے اور اللہ کے اولیاء نے بھی تم سے اعراض کر لیا اِذْ وَلَّيْتُمْ كَلْ عِبِلِ الشَّوَارِدِ الٰى اوطانِهَا جبکہ تم بھاگے تھے وَاللَّا يُوَلِّمَنِ بھاگنا جبکہ تم بھاگے تھے كَلْ عِبِلِ الشَّوَارِدِ اونٹوں کی طرح سے الشوارد جو بدک رہے ہو بدک کر بھاگ رہو شَرَدَ يَشْرُدُ شُرُودًا بدکنا آوارا ہونا شاردن حید الرجلو یشروضو پھل اسوا یا آوارا گردی کرتا ہے شب تو بدکے ہوئے اونٹوں کی طریقے سے تم بھاگ رہتے الشواردی الٰوطانیہ جو بدک کر اپنے وطن کی طرف رمادوان ہو جو اونٹ النوازعی الٰ اعطانیہ نَزَعَ الٰ اس کے معنی مشتاق ہونا نَزَعَ الٰ مشتاق ہونا اس کا فائل آئے گا نَازِعَتُن اس کی جمع آئے گی نوازع جو اونٹ مشتاق ہو الٰ اعطانیہ اپنے گھر کے اپن جمع اعطان اونٹوں کا وہ مقام جہاں ان کو پانی کے مقام کے پاس تھیرایا جاتا ہے ان کو اعطان کہتے ہیں تو وہ اپنے باڑوں کے مشتاق جو اونٹ ہیں تو وہ جب مشتاق ہوتے ہیں تو بھاگے چلے جاتے ہیں ایسے ہی تم بھاگ رہے تھے اونٹ کا شوق اور اپنے وطن کی طرف بھاگنا مشہور ہے لا يسأل المرء منكم عنہ خیہ تمہارا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہا تھا وَلَا يَلْوِي الشَّيْخُ عَلَى بَنِيهِ لَوَا عَلَى کے معنی متوجہ ہونا لا يلوی عَلَى اَحَدٍ وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے لا يلوی عَلَى شَيْء اِنَّهُ يَذْحَبْ مُسْرِعًا الَا بَيْتِهِ لا يلوی عَلَى شَيْء وہ تیزی کے ساتھ اپنے گھر جا رہا ہے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے شیخ اپنے بیٹوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا بھاگتا چلا جا رہا تھا حَتَّى عَضَّمَكُ حَتَّى عَضَّكُمُ السِّلَاحُ جب تم بھاگے تو اسلحہ نے تمہیں نوچا اور کاتا عَضَّى عَضَّمَنِي کاتنا دشمنوں نے مارا پھر تمہیں وَقَسَمَتْكُمُ الرِّمَاحُ نیزوں نے تمہیں چھلنی کر دیا قَسَمَ يَقْسِمُ مَنِكَسَرَا قَسَمَ زَهْرَا اس کی کمر توڑ دی نیزوں نے تمہاری کمر کو چھلنی کر دیا کیونکہ بھاگے تو کمر پر نیزے پڑے وَيَوْمُ دَيْرِ الْجَمَاجِمُ اور دَيْرُ الْجَمَاجِمُ کی جنگ کے بارے میں جانتے ہو تم وَيَوْمُ دَيْرِ الْجَمَاجِمُ وَمَا يَوْمُ دَيْرِ الْجَمَاجِمُ دَيْرُ الْجَمَاجِمُ کی جنگ کتنی خطرناک تھی وَالْقَارِعَةُمَ الْقَارِعَةُ یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب اس کے بارے میں زیادہ اہمیت دلانا ہو اور اس کی تاثیر یا اس کی خطرناکی بیان کرنا ہو بِهَا قَانَتِ الْمَعَارِكُ وَالْمَلَاحِمُ اسی دَيْرُ الْجَمَاجِمُ میں اسی موقع پر بڑے بڑے مار کے پیش آئے وَالْمَلَاحِمُ اور بڑی بڑی جنگیں ہوئیں ملحمت ان کی جمع ملاحم بڑی جنگیں بِغَرْبِن ایسی مار اور ایسی قتل اور غارتگری ہوئی وہاں ان جنگوں میں کہ یزیلُ الْحَامَ عَنْ مَقِيلِهِ جو مار کے ہوئے وہ ایسی مار کے ساتھ تبا معییت کا ہے مار کے اور جنگیں وہ ایسے قتل اور ایسی مار کے ساتھ ہو رہے تھے کہ یزیلُ الْحَامَ عَنْ مَقِيلِهِ جو مار اور جو قتل اور جو تلوار کی دھار تو اس کے معنی سر کے آتے ہیں جو کھوپڑی کو جدا کر رہی تھی جو مار کھوپڑی کو جدا کر رہی تھی اس کے مقام سے یعنی گردن سے کھوپڑی اس کے مقام سے جدا کر رہی تھی اتلوار کی مار وَيُدْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِ اور دوست کو اپنے جگری دوست سے غافل کر رہی تھی وہاں کی جنگ یا اہل العراق اہل الكفرات والغدرات والثورت بعد الثورات اے عراقیوں اے نافرمانیوں اور غداریوں اور بغاوتوں پر بغاوتیں کرنے والوں کفرہ ناشکری نافرمانی غدرہ اس کی جمع غدارات اس کے معنی غداری بے وفائی اہد شکنی السورہ کتنا پروری بغاوت اِنْ اَبْعَسْكُمْ اِلَى صُغُورِكُمْ اگر میں تمہیں سرحد کی طرف پروانہ کرتا ہوں غلل تم تو تم مال غنیمت میں چوری کرتے ہو وخن تم خیانت کرتے ہو مال میں وَإِنْ اَمِنْتُمْ اَرْجَفْتُمْ اور اگر تم امن میں ہوتے ہو تو فتنے پھیلاتے ہو ارجف ہم نے بری خبریں پھیلانا فتنہ پروری کرنا وَإِنْ خِفْتُمْ نَافَقْتُمْ اور اگر ڈرتے ہو تو نفاق تسہارہ لیتے ہو لَا تَذْكُرُونَ حَسَنَةً تم نیکی کو یاد نہیں کرتے احسان کو یاد نہیں رکھتے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اِنَّكَ رَجُلٌ لَا تَذْكُرُوا حَسَنَةً تم نیکی اور کسی کا احسان یاد نہیں رکھتے ہو لَا تَذْكُرُونَ حَسَنَةً وَلَا تَشْكُرُونَ نِعْمَةً اور تم کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے ہو هَلِ اسْتَخَفَّكُمْ نَاكِسٌ هَل کیا کبھی کسی بدعہد نے تم کو اکسایا استخفہ میں نے اکسانا ناکس اہد توڑنے والا نکسا ینکسو نکسا الہدہ اہد توڑنے والا کسی بدعہد نے تم کو اکسایا وَاسْتَغْوَاكُمْ غَاوِن اور کسی گمرہ نے تم کو بہکایا استغوا منہ بہکانا اور غوا منہ بہکنا کسی گمرہ نے تم کو بہکایا اَوْ اسْتَنصَرَكُمْ ظَالِمٌ اور کسی ظالم نے تم سے مدد مانگی اَوْ اسْتَعْضَدَكُمْ خَالِعٌ اور کسی بدمعاش نے تم سے اعانت طلب کی استعفدہ منہ اعانت مانگنا سہارا مانگا کسی خالع بدمعاش بحیاء اِلَّا وَسِقْتُمُوْهُ مگر تم نے اس پر بھروسہ کیا کیا کسی بدعہد نے تم سے مدد مانگی مگر اس پر بھروسہ کیا تو یہ کیا نفی کے معنی میں یعنی نہیں مدد مانگی مگر بھروسہ کیا اور پھر آپ مصبت میں ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی جب بھی تم کو کسی بدعہد نے دعوت دی تو تم نے اس کی دعوت پر لبے کہا اس پر بھروسہ کیا اس کا ساتھ دیا وَآوَيْتُمُوْهُ اور تم نے اس کو پناہ دی وَنَصَرْتُمُوْهُ اور تم نے اس کی مدد کی وَرَضِیْتُمُوْهُ اور تم نے اس کو پسند کیا نیچے بھی حل نفیہ کے معنی میں یعنی جب بھی ایسا ہوا تو تم نے ایسا کیا حَلْ شَغَبَ شَاغِبٌ کیا کبھی کوئی کتنا پرور کتنا پھیلانے کی کوشش کی شَغَبَ مَنِ کتنا بھڑکانا کسی بھڑکانے والے نے جب بھی بھڑکایا وَوْ نَعَبَ نَعِبٌ نَعَبَ مَنِ چِلَّنَا اور کوئی بدخوا جب چلایا کوئی بری خبر سنانے والے نے جب بری خبر سنائی کہ اوئی بدخوا نے جب آواز لگائی نَعَبَ الْغُرَاب کہتے ہیں قَوْوَے کا چِلَّنَا اور قَوْوَے کا چِلَّنَا بدخوا ہی بری خبر کی علامت مانا جاتا ہے تو یہ بدخوا کے معنی میں زیادہ تر آتا ہے بدخوا کی دعوت یا بدخوا کی آواز کے لیے نَعَبَ نَعِبٌ کوئی بھڑکانے والے نے جب بھی بھڑکایا اور کسی چلانے والے نے جب بھی پکار لگائی مگر تم اس کے مددگار بنے اس کے ساتھی بنے جب بھی کوئی کتنا پرور اٹھا اور اس نے تمہیں دعوت دی تو تم اس کے مددگار اور انصار بنے اَلَمْ تَنْحَكُمُ الْمَوَاعِذِ کیا تمہیں نصیحتوں نے نہیں روکا اَلَمْ تَذْجُرْكُمُ الْوَقَاعِ واقعات نے تمہیں نصیحت نہیں کی زاجہ رامنے نصیحت دینا روکنا تمہیں واقعات نے نہیں روکا تم ملتفت الہ اہل الشام پھر اہل شام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یا اہل الشام اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ كَالظَّلِيمِ الذَّابِ عَنْ فِرَاقِهِ اے اہل الشام میں تمہارے لیے شُطر مرغ کی طرح سے ہوں ظلیم شُطر مرغ الذَّاب بِعنْ فِرَاقِهِ جو اپنے بچوں کا دفاع کرتا ہے ذبعا انہوں نے دفاع کرنا اِنَّهُ يَذُبُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وہ مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں اِنَّهُ يَذُبُّ عَنِّي وہ ہمارا دفاع کرتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں جو شُطر مرغ اپنے بچوں کا دفاع کرتا ہے یَنْفِي عَنْهَ الْمَدَرَا اور ڈھیلے اس سے ہٹاتا ہے نفع روکنا ڈھیلے روکتا ہے ہٹاتا ہے دور کرتا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچا ہے اس کے بچوں کو وَيُبَاعِدُ عَنْهَ الْحَجَرَ پَتْتھر دور کرتا ہے وَيُكِنُّهَا مِنَ الْمَطَرِ اور اَقَنَّ يُكِنُّمَنِ بچانا اور بارش سے اپنے بچوں کو بچاتا ہے وَيَحْمِيهَا مِنَ الضِّبَابِ اور گوھ سے محفوظ رکھتا ہے ہماری حمیم محفوظ رکھنا ضبط ان کی جمع ضباب گوھ گوھ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے وَيَحْرُسُهَا مِنَ الضِّبَابِ اور بھیڑیوں سے نگرانی کرتا ہے اپنے بچوں کی يَا أَهْلَ الشَّام أَنْتُمُ الْجُنَّةُ وَالْرِدَاءِ اے اہلِ شام تم میرے لئے ڈھال ہو اور تم میرے لئے چادر ہو مطلب تم میرے دفاع کا سامان ہو تم میری مدد کرنے والے ہو اَنْتُمُ الْعُدَّةُ وَالْغِطَى تم ہی میرا اسباب ہو تم ہی میرے لئے حفاظت کا سامان ہو غطہ ڈھکن کو کہتے ہیں ڈھکن سے کیا ہوتی حفاظت تم ہی میرے لئے حفاظت کا سامان ہو برحال اس میں الفاظ تو بہت ہیں زخیرہ ہیں اگر یاد کر لیا جائے تو کام آئے گا الفاظ کا استعمال بھی کرنا آپ سیکھئے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ موسیقی